آج بری خبر آپ کو دینے جاروں بری خبر یہ ہے اہم پیغام پہنچ گیا ہے اور یہ اہم ترین پیغام اہم ترین افراد اور عمران خان دونوں تک اہم ترین پیغام پہنچا ہے اس اہم ترین پیغام کو پانچ مختلف طاقتور اہم ترین ممالک کے اہم ترین افراد نے پہنچایا ہے کپتان اپنے موقف سے ہٹے گا نہیں کھرا رہے گا ڈٹا رہے گا اور اپنے موقف کو منوائے گا ایک بات تو بری کلیر ہے جو پاکستان میں موجود تمام لوگ جانتے ہیں کہ کپتان کو ہٹانا یا کپتان کا ووٹ بینک اتم کرنا ناممکن ہے کوئی خبر دے رہا ہوں خبر دے رہا ہوں خبر دے رہا ہوں الیکشن سے لوگ باغ رہے ہیں الیکشن سے باغ رہے ہیں اور یہ آپ کو چند دن میں نظر آجائے گا سوائے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ السیدی رسول اللہ السلام علیکہ السیدی حبیب اللہ تمام سننے والے کو میرا سلام میں ہوں ران عظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں رانہ محمد عظیم افشار یوٹیوب چینل اور فیس بک پیچ ایک پیغام ہے ان حکمرانوں کے نام ان سیاسی جماعتوں کے نام ان طاقتور افراد کے نام کہ پاکستان میں اگر آپ نے حکمیت کرنی ہے تو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جائزہ اور انس کو ضرور پڑھئے گا ایک چھوٹی سی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کے حوالے سے ایک بات کر کے میں خبر بری خبر ہے میرے پاس بہت بری خبر شروع انتظار کیجئے گا آپ کو ہوا دے رہو اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم یہ تھا کہ لالچ تو دور کی بات ہے کئی کئی روز گھر میں چولا تک نہیں جلتا تھا ہماری روحانی مائیں بنتہائی بسیدہ کپرے پہنتی تھی غریبوں مسکینوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت اور محبت کا سب سے برا سرمایہ تھی سرمایہ ہے آپ تو اتنے شفیق تھے کہ جانوروں تک آپ شفقت فرماتے تھے ایک واقعہ بیان کرتا ہوں رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم گزر رہے ہوتے ہیں دیکھتے ہیں ایک اونٹ ہے وہ اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھ کر رونا شروع کر دیتا فریاد کرنے لگتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد جاتے ہیں اس کی پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہیں سر پر ہاتھ رکھ کر اور اس کے بعد اونٹ کے سر پر ہاتھ رکھ کر بین یعنی تباتے ہیں اس کے بعد اونٹ کے سر پر ہاتھ رکھ کر فرماتے ہیں ہموش ہو جاؤ تمہارا استغاثہ مجھ تک پہنچ گیا ہے اسی وقت اس کے مالک کو بلائے جاتا ہے اور اسے کہتے ہیں تمہیں ڈڑنے ہی لگتا خدا سے کیا تم ڈڑتے نہیں اور اسے کہتے ہیں کہ اس اونٹ کی پیٹ پر زخم ہے بوکسس کا پیٹ اندر چلا گیا ہے اور تم اس پر وزن لاتے ہو آج یہ چیخ رہا ہے فریاد کر رہا ہے اسے میں چھٹی دے رہا ہوں اونٹ کو چھٹے دے دی جاتی ہے اونٹ کو اس کا مالک عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کرمتابی کو اسے کھلاتا پھلاتا ہے ایک دن عجیب نقشہ آتا ہے سامنے کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ ایک عظیب نقشہ دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نفی میں روکنا کفزا تھے کہ اونٹ مسجد کی چار دیواری کے باہر کھڑا ہو گیا اور اپنی گردن حضور اکرام سرور کائنات حست محمد مصطبع صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر رکھ دی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ماجرہ ہے یہ کیا کار ہے عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ وہی اونٹ ہے جس کو میں نے چھٹی دی تھی اب یہ بتانے آیا ہے کہ میں تندرست ہو گیا ہوں اب میرا مالک مجھ پر وزن ڈال سکتا یہ ایک جانور ہے جس سے جس کی بولی سمجھتے جس پہ رسول اللہ پاکس صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر شفقت فرماتے تھے اور ہم مسلمان ہو کر انسانوں پر شفقت نہیں کرتے جو بات نہ مانے اسے منظر سے غیب کر دیتے ہیں جو بات نہ مانے اسے پارٹی سے نکال دیتے ہیں جو بیمار ہو جائے اس کے لئے نوکلی کے دروازے بند ہو جاتے ہیں خدا رہا ہوش کے نہ خل لے یہ نہ ہو کہ ایک ایسا عذاب آئے جس میں پھر ہموش رہنے والے بھی دب جائیں خبر آپ کو یہ دینے جا رہا ہوں آج یہ مسال دینے کا مقصد تاکہ شاید ہوں پران ہوش کے نہ خود لے لیں آج بری خبر آپ کو دینے جا رہا ہوں بری خبر یہ ہے اہم پیغام پہنچ گیا ہے اور یہ اہم ترین پیغام اہم ترین افراد اور عمران خان دونوں تک اہم ترین پیغام پہنچا ہے اس اہم ترین پیغام کو پانچ مختلف طاقتور اہم ترین ممالک کے اہم ترین افراد نے پہنچایا ہے اور ایک چیز بباور کرائی گئی ہے کہ پاکستان کے اندر الیکشن روگنے کی سادش نکام کریں پاکستان کے اندر الیکشن کا تمام سیاسی جماعتوں کو ایک جیسا موقع دیا جائے پاکستان کے اندر مجرم کے علاوہ سب کو الیکشن لنے کی اجازت دی جائے سننے میں آیا ہے اہم ترین ذرائے کہتے ہیں کہ کپتان تک بھی یہ پیغام پہنچایا گیا ہے کپتان کی ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات کو کوئی انکار کرتا ہے جو بھی کرتا ہے لیکن ہلکے اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ ایک ملاقات خان صاحب تک کی ہوئی ہے جسے بالکل خفیہ رکھا گیا ہے اور یہ ملاقات چھٹی والے دن ہوئی ہے اور اس ملاقات میں کپتان نے بہت سی باتیں سننے کے بعد ایک ہفتے کا وقت مانگا ہے کپتان نے تو وقت مانگ لیا کپتان کچھ اہم فیصلے کرے گا لیکن کپتان اپنے موقف سے ہٹے گا نہیں کھرا رہے گا ڈٹا رہے گا اور اپنے موقف کو منوائے گا ایک بات تو بری کلیر ہے جو پاکستان میں موجود تمام لوگ جانتے ہیں کہ کپتان کو ہٹانا یا کپتان کا ووٹ بینک اتم کرنا ناممکن ہے اور یہ رپورٹس تمام سفیروں کے پاس جا چکی ہے جنہوں نے آگے اطلاع دے دی ہے جس کی بنیاد پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں خبر دے رہا ہوں خبر دے رہا ہوں آخری اس کے بعد اگلے دن اگلا ویلوگ کروں گا اس میں خبر دوں گا الیکشن سے لوگ باغ رہے ہیں الیکشن سے باغ رہے ہیں اور یہ آپ کو چند دن میں نظر آ جائے گا سوائے تحریک انصاف کے باقی سب کے سب الیکشن سے باغ رہے ہیں کیوں باغ رہے ہیں یہ آپ کو پتہیں گے اگر ویلوگ میں جا ست دیجئے اللہ حافظ